لوگ کہتے ہیں تنگ دستی ہے پریشانی ہے خوشحال زندگی کیسے گزارے خوشیاں کہاں تلاش کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے وہ صلح رحم کرے جو رشتدار ناراض ہیں ان کے پاس پیغام محبت لے جائے اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے اللہ عز وجل اس کی عمر بھی دراز فرماتا ہے رزق میں اضافہ اسے مراد کیا ہے رزق تو وہی ہے جو لکھا ہے اس پر محدثین کا تفصیلی کلام لیکن ایک فقہاں نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رزق میں اضافہ یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا لیکن آسانی سے مل جاتا ہے اور اللہ اس رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے یعنی اگر آپ کہتے ہیں پریشانیاں ہیں غربت ہے مفلسی ہے تنگ دستی ہے تو ایک کام کر لیں جو رشتدار آپ کے آپ سے ناراض ہیں یا جو لوگ آپ کے دشمن ہیں ان کے پاس جا کر معافی طلب کریں سلو کر لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت دی ہے کہ جو یہ عمل کر لیتا ہے اللہ عز وجل اس کے رزق میں کشاتگی عطا فرماتا ہے اور اس کی عمر بھی دراز فرماتا ہے عمر کی درازی کا ایک معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں ہوتا ہے اس عمر میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے اللہ اسے خوشیاں عطا فرماتا ہے اللہ اسے اس دنیا میں سکون عطا فرماتا ہے اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگوں کی عطا پر اس کا ذکر جمیل جاری رہتا ہے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں یعنی وہ مر بھی چکا ہے دنیا سے جا چکا ہے لیکن اس کا نام زندہ رہتا ہے گویا کہ اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے عمر بڑھا دی جاتی ہے مر کر بھی زندہ ہے کیونکہ اس کا ذکر زندہ ہے اس کا ذکر جمیل زندہ ہے اس کا تذکرہ زندہ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسے خوشیاں ملتی ہیں زندگی میں پریشانی نہیں ملتی سکون ملتا ہے میراقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اگر فاسق فاجر گنہگار شخص بھی اپنے رشتداروں سے تعلقات اچھے بنائے رکھے تو ان گنہگاروں کو بھی اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت دیتا ہے ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہے اور ان کی اولادوں سے بے برکتی اٹھا لیتا ہے